چوئب جمعی صاحب کیا لگتا ہے چناف سے این پہلے یہ فیصلہ اور اسددین اویسی کا بہرائی سے اپنے کیمپین کی شروعات کرنا سالار مسعود غازی کی مزار پر جا کر کیا نظر آ رہا ہے کیا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے دوہزار بائیس میں دیکھیں سمیر جی سب سے پہلے تو میں آپ کی راہ یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کار سیوک کے نام پر روڈ بنانے کا جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ نام رکھنے کا یہ آپ کی نظر میں اس لوکٹانتر میں صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتائی ہے آپ سوال پوچھنے نہیں آئے آپ سوال کا جواب دینے آئے ہیں شوئب جمعی صاحب آپ اپنی رائے رکھئے میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ جواب دے دیجئے جلدی سے دیکھئے فرج کیجئے کہ ایک ایسا سینیریو ہو کہ ایک بھیڑ جو ہے اس کو پتا ہو کہ یہاں سے کہ کسی جگہ جو ہے مطلب کرفیو لگا ہوا ہے اور وہ اس کو وہ ہمارے سماس سے ہو اور وہ مندر توڑنے کا اس کا ایسا ارادہ ہو کہ ہم کو بھی یہاں سے اپنے دھرم کے نام پر ایسا کچھ کرنا ہے ایک فرج کیجئے اور جہاں پہ ایسی باتیں سرکار قانون ویوستہ لاغو کرنے کے لیے وہاں پہ کرفیو لاغ کیا ہوا ہے اور اگر کوئی ہمارے سماس سے کوئی جا کر کے وہاں پہ نارے لگاتے ہوئے جائے اور اس کو گولی سے مار دیا جائے یا پھر اس کو قانون توڑنے کی وجہ سے یا اس در سے کہ وہ دنگا فساد نہ ہو جائے مندر ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے پولیس اس کو روکتی ہے اس پہ بل پریوک کرتی ہے تو کیا آنے والے پچاس سالوں کے بعد ہم ان کو ہیرو بنا دیں گے کیا ہم ان کے نام پر اگر یہاں سے کسی روڈ کا نام رکھیں گے تو آپ لوگ اس کا اتراج نہیں کریں گے جو لوگ قانون توڑ رہے تھے اور جو کیس ایک سپریم کورٹ میں چل رہا تھا جس کو کسی کو عزازت نہیں تھی اس اسٹرکچر کو توڑنے کی اس مسجد کو توڑنے کے لیے کورٹ میں تھا قانون جب فیصلہ ہوتا تو ہوتا جو بننا تھا تو بنتا لیکن کسی کو عزازت نہیں تھی اب کوئی ایسی بھیڑ کا حصہ ہے جو اس مسجد کو شہید کرنے جا رہا تھا اس اسٹرکچر کو آپ کے شبدوں میں کہہ رہا ہوں اس اسٹرکچر کو توڑنے جا رہا تھا جس کا کیس سپریم کورٹ کے اندر تھا جس پر جو ہے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا تھا وہاں جانے کی عزازت نہیں تھی اس وقت بھی سمویدھان لاغو تھا انیس سو بیرانمے میں بھی آج بھی وہی سمویدھان ہیں قانون اس وقت بھی لاغو ہوتا تھا آج بھی وہی لاغو آپ بتائیے کہ ایسے سینیریو میں کوئی ایسا کرتا تو کیا ہمارے سماج کے لوگ اس کے ہوئی رو بنا دیتے تھے اور آپ اس کو سویکار کرتے ہیں اور یا اس کا ہم یہاں پہ بڑا ایموشنل گیم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے اگر دھرم کے نام پر ہی بلیدان ہونا اس دیش میں بہت اچھا مانا جاتا ہے تو کل کوئی اللہ اکبر کہتے ہوئے دھرم کے نام پر قربان ہو جائے گا کوئی کہیں بم پھڑ جائے گا تو کیا میں حفی صحیح جیسے آتنکیوں کو ہیرو بنا دوں نہیں بنا ہوں گا نا کیونکہ یہ دیش سمویدھان سے کانون سے سسٹم سے چلتا ہے یہاں کوئی مدھب کے نام پر قربان ہونے والے چاہے اللہ اکبر کے نام پر قربان ہو جائے یا رام بھک کہتے ہوئے قربان ہو جائے اس کی ویلیویشن نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کانون توڑ رہے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی اس کا ریپرکرشن ہوگا اگر آپ شہری ہیں کانون نہیں توڑ رہے ہیں اور آپ یہاں سے سارا کچھ کرتے ہوئے ایک کانسٹیوشنل ایمبیٹ میں کام کر رہے ہیں تب تو آپ کو مالا بھی پہنائے جائے گا آپ کی عزت بھی ہوگی جیسے یہاں سے مہاتمہ گاندھی کے نام پر ہرشوردن ترپارٹی جی کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں اور شویب جمعی جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اس طرح کے ریاکشنز بھی ویل ایکسپیکٹڈ تھے نبے کے دور میں جن لوگوں نے کانون توڑا کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ان کے نام سے سڑکیں بنانے کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یا صرف اور صرف یہ مانا جائے کہ دوہزار بائیس میں ابھی چناؤ ہے اور ایک بار پھر وہ مندر آندولن بھی یاد دلانا ہے کار سیفکوں پر چلنے والی گولیاں بھی یاد دلانی ہے اس لیے خاص طور پر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے دیکھیں سمیر مکسی طور پر اس میں ذرا سا بھی بھرم کی جائش نہیں ہے جس کو کہیں کہ میری آواز دوبار سنائیت بھی رہی گیا آ رہی ہے ایک منتے شاید آواز ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ راجنی کی فیصلہ ہے اس میں کسی کو کوئی سندے ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے لیکن جس طرح سے ابھی شویب جامعی نے چھترن کیا وہ بہت خطرناک ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس مانسکتہ کو ترنت فردہ فردہ فاش ہو جانا ضروری ہے کیا شاہین باغ میں جو لوگ نکلے تھے اس سب کو اور چونکہ یہ شاہین باغ کی اس کمیٹی کے صدس سے رہیں تو کیا جتنے لوگ وہاں نکلے تھے دیش کے کانون کے بعد وہ سنسط سے پاریت کانون تھا اور اس کی اس کی کوئی تلنا نہیں ہے رام مندر آندولن کی اور اس کی کوئی تلنا نہیں ہے لیکن میں صرف اس کے کہہ رہا ہوں کہ اتنی معصومیت سے چونکہ راشتری ٹیلیویجن پر جب اس طرح سے بحث ہائی جائک کرنے کی کوشش ہوتی ہی تو سب کو سننا چاہیے رام مندر آندولن یہ باقاعدہ برسوں سے ایک جس کو ہم کہیں کہ ہندوؤں کی آستھا کا وشہ تو تھا ہی تھا آیودھیا کو لے کر کیا کوئی یہ بات کہے گا کیا کہ بابری مسجد وہاں پر تھی اور میں کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کیا شوہین جامعی یہ کہہ رہے ہیں کیا اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تب اس بحث پر ہم جائیں گے اور جو لوگ وہاں گئے تھے اس دن ان میں سے کوئی بھی کانون توڑنے کے لیے نہیں گیا تھا وہ ایک ساماجک آندولن تھا جس کو لے کر لوگوں کے منمی تھا کہ ہمارے آراد دیکھو وہ جگہ جہاں ان کا جنرستان ہے ہرشوردن جی لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی وہاں پر جو بھی گیا وہ کانون توڑنے کے لیے نہیں گیا کانون کو نہیں توڑا گیا یا ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی تمام آپ رادک کیسز درج ہوئے جو سپریم کورٹ کی چوکھٹ تک پہنچے اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ رادک ماملے درج ہوئے تو آج کی تاریخ میں جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں ان سارے ماملوں سے سب کو بری کیا جا چکا ہے ہم اگر دیش کے سمدھان کانون نیائے پالکہ کے لحاظ سے بات کریں تو دیش کی سروچ نیالے نے وہاں پر مندر بنانے کا اعلان کیا اور وہ مندر بن رہا ہے ہاں ٹھیک بات ہے تو اگر بھارتی جمعہ پارٹی جو لوگ سنگ اور بھاجپا کے ساتھ جڑے تھے اور جو اس آندولن کا حصہ تھے ان کے نام پر ایسی سنگ بنانے کی کوشش کر رہی تو اس میں گلت کیا ہے اڑی سنبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار